سٹی سٹار نیوز پیپر میں ایک آرٹسٹ ملازمت کی حصول کے لیے گیا اس نے اخبار کے ایڈیٹر کو اپنی کچھ ڈرائنگ دکھائیں ڈرائنگز دیکھنے کے بعد ایڈیٹر نے اس کی حوصلہ شکنی کے اور اسے کہا کہ اس کے اندر آرٹسٹ بننے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے وہ دل شکستہ ہو کر واپس آ گیا وہ انتہائی مفلس تھا وہ بیچارہ مفلسی کے ہاتھوں بہت تنگ تھا بعض اوقات اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہوتے کہ وہ دو وقت کا کھانا ہی کھا سکے لیکن ٹھیک اس سے پینتیس سال بعد پوری دنیا اس کا نام جانتی تھی اور اس کا نام والڈ ڈیزنی تھا اور اب بھی پوری دنیا میں اس کا نام ہے غربت کے دنوں میں والڈ ڈیزنی نے ایمبلنس میں بطور ڈریور بھی کام کیا اخبار والوں سے دل شکستہ ہونے کے بعد ڈیزنی کو ایک گیراج میں جاب ملی گیراج میں کام کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہاں ہر وقت پیٹرول اور گیس کی بدبو آتی لیکن اسی گیراج نے اس کو ایک ایسا خیال دیا جس کی قیمت لاکھوں پاؤنڈ ثابت ہوئی ہوا یوں کہ ایک دن جب والڈ ڈیزنی گیراج میں بیٹھا کام کر رہا تھا تو ایک چوئیہ گیراج کے کونے میں سے نکل کر ایک تختی پر چڑھ کر کھیلنے لگی ڈیزنی کام چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا پھر وہ کمرے میں گیا اور وہاں سے ڈبل روٹی لے کے آیا اور اس نے چوئیہ کے آگے رکھ دی جو جو دن گزرتے گئے وہ چوئیہ اس سے منوس ہوتی گئی حتیٰ کہ وہ ڈیزنی کے ڈرائنگ بورٹ پر چڑھ کر بیٹھے رہتی اور وہ اپنے کام میں مشغل رہتا اسی دوران والڈ ڈیزنی ہالی ووڈ گیا اور وہاں اس نے خرگوش نامی متحرک کارٹونوں کا ایک سلسلہ شروع کیا لیکن وہاں سے وہ بالکل ناکام ہوا اور اس کی نوبت پھر سے فاقے میں آئی اور وہ واپس اسی گیراج میں آیا ایک دن وہ بیٹھا کام کر رہا تھا کہ وہی چوئیہ دوبارہ اس کے سامنے آئی اسے خیال سجا وہ اسی وقت اٹھا اس نے اس چوئیہ کی تصویر بنائی اور اس طرح مکی ماؤس نے جنم لے لیا اس گیراج کی چوئیہ کو مرے برسوں گزر گئے ہیں لیکن وہ چوئیہ اپنے پیچھے ایک ایسی فلم چھوڑ گئی ہے جس کا شمار دنیا کی بہترین فلموں میں ہوتا ہے مکی ماؤس کی فسٹ مووی میں والڈ ڈیزنی نے چوئیہ کی آواز خود نکالی تھی اپنی دوسری فلموں میں بھی وہ دوسرے مختلف جانروں کی آوازیں خود ہی پیدا کرتا تھا والڈ ڈیزنی ہفتے میں دو سے تین دن چڑیا گھر جانروں کی آوازوں کا مطالق کرنے جاتا تھا اور وہ وہاں مجود پرندوں اور جانروں کی آوازوں کو غور سے سنتا تھا سب سے پہلے جب مکی ماؤس کا آئیڈیا والڈ ڈیزنی نے فلم منانے والوں کے ساتھ شیئر کیا تو انہوں نے والڈ ڈیزنی کا مزاک اڑایا اور اس کو یہ فلم اپنے ذہن سے نکالنے کی ہدایت کی اور انہیں یہی کہا کہ یہ فلم سخت نکام ثابت ہوگی لیکن والڈ ڈیزنی نے زد کی اپنے جمع پونجی اس پہ لگائی اور وہ اس کی ہدایت کے مطابق فلم بنانے میں مصروف ہو گئے لیکن کسی شخص کو اس فلم کی کامیابی کے یقین نہ تھا میکی ماؤس فلم بنانے میں نوے دن درکار تھے لیکن وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ فلم نہیں چلے گی لہٰذا انہوں نے اس فلم کو صرف ساٹھ دن میں مکمل کر ڈالا سٹوڈیو میں کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ فلم کامیاب ہوگی لیکن جب وہ فلم ریلیز ہوئی تو اس نے دنیا فلم میں تہلکہ مچا گیا تھوڑے عرصے میں میکی ماؤس جے ورڈ یورپ کی ہر شخص کے زمان پر تھا بعض سینما گھروں میں یہ فلم ساتھ ساتھ مرتبہ دکھائی گئی متحرک کارٹونہ کی تاریخ میں اس سے زیادہ کسی فلم کو شورت نصیب نہیں ہوئی اس فلم کی بطولہ ڈیزنی نے ساٹھ لاکھ پاؤنڈ نفع کم آیا حالکہ اس کو تیار کرنے میں اس کے فقط پچیس ہزار پاؤنڈ لگے تھے والڈ ڈیزنی کا یقین تھا کہ کامیابی کا راز اپنے کام سے محبت میں پوشیدہ ہے تینکیو فر واشنگ گائز سبسکرائب تو مائی چینل لائک فیس مک پیج تو سٹے موٹیویٹڈ سی یو ویری سون اللہ حافظ